بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی انڈرائیڈ سٹوڈیو کا پروجیکٹ ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کی ایک زیب فائل تیار کرنی ہے تو وہ اس کا کیا طریق ہے تو آپ نے جو بھی آپ کا پروجیکٹ جو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اوپن کر لینا ہے دیکھیں یہ میرے پاس اوپن ہے تو میں نے جانا ہے فائل مینیو کے اندر اور یہاں سے میں نے چوز کرنا ہے ایکسپورٹ تو زیب فائل اس پھیکک لکھ کیا اور یہاں سے میں نے کوئی بھی لوکیشن چ評 کردنے ہیں جہاں پر میں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہوگا ہوگا میں نے یہاں پر چوز کرنے دیکسٹراب تو میں یہاں پر لگان گا دیکسٹراب تو دیکھیں یہاں دیکسٹراب آجئے گا اور میں اس کوکے کر دوں گا تو یہ ایک زیب فائل بنے گی اور اس کے اندر ہی سارے کا سارا کوڈ میرا ایکسپورٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ٹاپ میں فائل آگی ٹیسٹنگ اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے اندر یہ سارا جائے نا کوڈ میرا ایپ کے اندر جو بھی جاوا کوڈ اور لیوٹ کوڈ سارا یہ اس کے اندر ایکسپورٹ ہو گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں ایکسٹریکٹ ایکسٹریکٹ کیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس کوڈنگ ہے جو کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور اس کو ہم نے اینڈرائی سٹوڈیو میں اوپن کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے ایکسٹریکٹ کریں ایکسٹریکٹ ہے یا ایکسٹریکٹ مختلف کر proposed آپ نے یہاں ایکسٹریکٹ کرنے ہیں ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اس کے بعد اسپورٹر کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا بات کفی کرنا ہے اوپر سے یہ اس کا بات ہے آپ اینڈ پر آگوں کا سارا ہے اس بات کو آپ نے جانے ایکسپورپ کرنا اور مرہنوڈ میں اختصار کیと思います اور آپ نے پھر آجانا ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو میں یہاں پہ آپ نے جانا ہے فائل اوپن اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دی لیا اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا جب پیسٹ کرنے گے تو آپ کے پاس اس کا نشان آئے گا کہ یہ انڈرائیڈ کا نشان ہے ساتھ ہارے ٹیسٹنگ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ آگئے کہ اس فولڈر کے اندر انڈرائیڈ سٹوڈیو کا پروجیکٹ موجود ہے تو اس نے آپ کو ساتھ اس کا آئیکن بھی دکھا دی اس پہ آپ نے کرنا ہے اوکے اور یہاں اگر آپ نے اسے سیم وینڈو میں اوپن کرنا ہے جس میں پہلے سے آپ کی کوڈنگ کھلی اس میں کھول لیں اگر آپ نے نیو وینڈو میں کھولنا ہے تو آپ اس میں لیکن اس میں میں یہاں پہ کرنا ہے دس وینڈو تو میں دس وینڈو کیا تو یہ میری کوڈنگ جو میں نے ایکسپورٹ کی تھی اب دیکھنا میں نے ایکسپورٹ اس لئے کیا آپ کو دکھانے کے لئے لیکن لازمی نہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے یہ دو طریقے آپ نے بھی دیکھئے ہیں کہ کیسے آپ انڈرائیٹ سٹوڈیو سے کوڈنگ کا آوٹپٹ لے سکتے ہیں وہ کیسے ہیں فائل اور ایکسپورٹ ٹوزیف فائل یہ آوٹپٹ لینے کے لیے ہے اگر آپ کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا آزیف فائل کے نرے اپنے اس کو پہلے ایکسٹیکٹ کرنا ہے اس کا اپنے فولڈر لیا اس کا پاتھ لیا اس کو کاپی کیا اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہے ہیں اس کو آپGG کرنا دے اپنے اپنے unde ڈاؤنلوڈ پانا میں اپنے حسین ک انڈرائیٹ سٹوڈیا کرنا چاہے ہیں یہ پروجیکٹ کرهم دیکھا ہے یہ بیادہ ہے اسے آپ کیسے اینڈر سٹوڈیو میں ایمپورٹ کروا سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا طریقہ ہے